ہمارے چینل آلیگاہ باجیز اور فینچز کو بلکل فری میں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یہ بیل آئیکن آئے گا اس کو کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کو ہماری ہر ایک لیڈیس ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے گی ہلو اسلام علیکم فرنس سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں اس طریقے کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا آپ کے باجیز سے یا لف بڑڈ سے یا کاکٹیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے جتنے بھی گھر میں بڑڈز رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے اگر آپ کے پاس تین منٹ کا وقت فالتو ہو تین منٹ اگر آپ دے سکیں مجھے تو بھائی میری ویڈیو آپ دیکھ لیے گا اور اگر تین منٹ کا وقت نہ ہو تو میرے بھائی آپ اسکپ کر دیئے ویڈیو مت دیکھئے تو بھائی اس ویڈیو میں بس میں صرف آپ سے ایک ہی گزارش کرنے آیا ہوں بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں ایک ہمارے ریلیجن میں ہمارے مذہب میں ہمارے دھر میں یہ آیا ہے کہ جو گھر پر مہمان آتے ہیں اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اور جو میرے دوسرے بھائی ہیں جو میرے پیارے ہندو اور سکھ بھائی ہیں ان کے دھر میں بھی یہی آیا ہے کہ ہم کو اپنے مہمان کا خیال لکھنا چاہیے جو میرے بھائی ہیں جو میرے ویورز ہیں ان کے مذہب میں بھی آیا ہے کہ ہم کو گھر آئے گیس کو اچھی طرح ان سے بیہر کرنے چاہیے اور ان کا خیال لکھنا چاہیے تو بھائی ہمارے جو میہمان آتے ہیں بھائی وہ بے زمان میہمان بھی آتے ہیں جن کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا لیکن وہ بیچارے ہمارے گھر پر آتے ہیں چھت وغیرہ پر آتے ہیں تو بھائی ہم کو زیادہ کچھ نہیں ایک پورٹ کے اندر پانی اور بھائی ایک پلیٹ کے اندر بازرہ ہم رکھ سکتے ہیں چھت پر اپنی اور میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے یہ رکست نہیں کر رہا کی مہنگا والا سیٹ کھلائیں اس کو مطلب ایک بیس روپے دس روپے کا آپ قریب بازرہ لے لیے مارکٹ میں بازرہ بہت سستا آتا ہے ہمارے یہاں چودہ پندر روپے کلو بازرہ آ جاتا ہے تو اس طریقے کا بازرہ پرچیس کر لیں مارکٹ سے دس پندرہ بیس روپے کا اور پانی تو گھر میں فری ہوتا بھائی گھر کا پانی لیں اور چھت پر رکجیا کریں اس سے بھائی یہ فائدہ ہوگا جو بے زبان پرند آپ کے ہاں آئے گا اور وہ آپ کے ہاں دانا کھائے گا اور پانی پیے گا اور جب اس کی بھوک اور پیاس میڑی جائے گی آپ کے گھر پہ آکے تو کچھ یہ وہ کتنا خوش ہو کر جائے گا اور جب آپ نیاز دے جب آپ دوبارہ وہاں پانی رکھنے جائیں گے یا پانی چینج کرنے جائیں گے ویسے تو پانی آپ کو چینج گئی زہود پڑھے گی نہیں کیونکہ وہ پانی خود میں خود ختم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ ڈالنا پڑھے گا تو بھائی آپ کو خود دیکھ کر خوشی ہوگی کہ بھائی کوئی پرند آیا اور آپ کے ہاں کھانا کھا کے چلا گیا تو ہو سکتا پتہ نہیں کون سے بے زبان پرندے کی آپ کو دعا لگ جائے اور آپ کی لائف ہی بدل جائے تو میرا بھائی یہ چھوٹا سا بس ایک روکویسٹ کری تھی آپ کو کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ باجرہ نہیں رکھنا چاہ رہے تو بھائی جو گھر کی سوکی روٹی وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا چورہ بنا کر بھائی وہ بھی کھا لیتے ہیں وہ تو بھائی کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جیب سے بہت سارا پیسہ کچھ کریں اگر آپ باجرہ لاسکتے ہیں تو بھائی باجرہ لاکے رکھ دیجئے بہت اچھی بات ہے بھائی بہت اچھا لگے گا آپ کو کر کے دیکھیں بہت اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلوپت ہوتی پر جاتی ہیں ہمارے دیشوں میں ہمارے شہروں میں وہ بھی ویلوپت ہونے سے بچے گی جیسے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چڑیا گوریا ہے یہ طریقے سے ویلوپت ہو چکی ہے تو بھائی جو کچھ بچی ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے ہمارے ایک سٹیپ سے بچ جائیں اور ان کو وقت پہ پانی مل جائے کھانا مل جائے تو بھائی آج میں یہ کہنے کا حقدار نہیں ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ کو غصہ آیا ہوں اگر آپ کو زیادہ غصہ آیا ہو تو بھائی مجھے معاف کر دیے گا کم غصہ آیا تو بھائی لائک کر دیے اور کم غصہ آیا تو بھائی کمنٹ ضرور کر دیے اور بالکل غصہ نہ آیا بھائی شیئر کر دیے گا شاید کوئی دوسرے بھائی بھی ہوں وہ خیال لکھ رہے ہیں اس کا اور آپ کو بھی اس کا پنے اس کا سواب آپ کو بھی حاصل ہو بھائی معافی کے ساتھ اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا اور اگلی جو ویڈیو ہوگی بھائی وہ لب ورس کے اوپر ہوگی اس طریقے کے کوئی انیسیسری آپ کو ٹاپک نہیں ملے گا ٹھیک ہے جناب اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھیں اپنے پرندوں کو خیال لکھیں اور جو آسمانی پرندے جو آپ کے مہمان بن کے آتے ہیں تھوڑا سا ان کا بھی خیال لکھیں ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ